اگر آپ بھی اپنی پکچرز کو اس طرح کی اے آئی جنریٹیڈ پورٹریٹس میں کمرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اب یہ شروع کرتے ہیں اے آئی کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اب یہ کام اتہائی آسان ہو گیا ہے اب آپ کسی بھی سین یا پکچر کو امیجن کر کے ٹولز کے ذریعے حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں ایسا یہ ایک ٹول ہے مائکروسوفت بنگ ایمیج کریٹر اس کو کیسے یوز کرتے ہیں آئیے سکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بنگ ایمیج کریٹر کی ویب سائٹ پر جانا ہے یہ آپ خود سرچ انجن میں سرچ کر کے یا ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کا مائکروسوفت اکاؤنٹ لوگ دین ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ساری ایمیجز ہسٹری میں سیف رہیں اس کے بعد یہ سینٹر میں ایک سرچ باکس ہے یہاں پر آپ اپنے پرامٹ یعنی وہ تفصیل دینی ہے جیسی ایمیج آپ کو چاہیے تو آج ہی اگزیمپل میں کیونکہ ہم ایک مین ایسوٹ جیسی پکچر ٹون رہے ہیں تو ہم کچھ یوم لکھیں گے اور اپنے سرچ پر پیک کر دینا کچھ ہی سیکنڈز کے بعد آپ کے پاس چار اے آئی ریزلٹس نکل آئیں گے یہ چاروں ہی اچھی ایمیجز ہیں لیکن ہم نے کیونکہ فیس سواپ کرنا ہے تو اس کے لیے ایسی پکچر چاہیے جس میں سبجکٹ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہو تو چلیے پرامٹ کو تھوڑا اجیس کر لیتے ہیں پرفیکٹ یہ والی ایمیج ملے بہت پسند آئی ہے تو وہ آپ نے داؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہے اب ہے نیکس ٹیپ یعنی آپ اپنی ایمیجز کو یوز کر کے اس ایمیج پر فیس سواپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت سے طریقے فالو ہو سکتے ہیں بہت سے ٹولز بھی ہیں لیکن یہاں پہ آرد میں صرف وہ دو ٹولز منشن کروں گا جو کہ فری بھی ہیں اور جن کو یوز کرنا بھی ایزی ہے تو چلی یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹول ہے انسائٹ فیس سواپ جو کہ ایک بارٹ ہے جس کو آپ ڈسکورٹ کے ذریعے کمانڈز دے کر ٹاسک اچیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہوگر ڈسکورٹ کی ویب سائٹ پر اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اپن ان براؤزر پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ ریڈی کر لیں انگر نہیں ہے تو نیو اکاؤنٹ بنانا بھی دسکورٹ پر بہت آسان ہے جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ایک سرور بنانا ہے پرسنل سرور جس میں آپ کسی بھی بارٹ کو انوائٹ کر سکتے ہیں اس پلس سائن پر کلک کریں then create my own for me and my friends سرور کا نام ڈالیں اور create کر دیں میرا سرور already created ہے اس کے بعد دسکرپشن میں موجود اس لنک کے ذریعے آپ نے انسائٹ فیس سواپ بارٹ کو اپنے سرور میں انوائٹ کرنا ہے یہاں سے اپنا سرور سلیکٹ کریں اور authorize کرتے اب آپ اپنے سرور میں چیک کریں گے تو یہاں confirmation آ جائے گی اس کے بعد بہت سمپل سٹیپس ہیں آپ نے اپنی امیجز یہاں سیو کرنی ہے جن کو آپ یوز کر کے دوسری امیجز میں فیس سواپ کریں گے اس کے یہ کیبورڈ پر forward slash کا بطن دمائیں پھر ٹائپ کریں save id اور enter دمائیں اس کے بعد یہ پاپ اپ سے نظر آئے گا جس میں لکھا ہوگا id name and picture id name کی باکس میں آپ کوئی بھی شورٹ سا name لکھیں جو آپ کو یاد رہے اور image section میں اپنی image drag and drop کریں یا click کرتے folder سے سلیکٹ کرتے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں ٹائپ کرنا ہے slash swap id تو یہ والا باکس آجا گا یہاں پر id section میں آپ نے وہ والا name لکھنا ہے جو آپ نے بھی save id میں save کیا ہے اور image section میں وہ والا image ڈیلیں جس پر آپ کو فیش واب کرنا ہے یہ والا image use پر اندور جو ہم نے ابھی generate کی تھی اور پھر simply enter press کر دیں کچھ seconds کے بعد آپ کی image بند کر آ جائے گی اور یہ دیکھیں کتنا بہترین result آیا ہے بہت ہی simple steps میں اور بلکل فری details expression ہر چیز اچھے سے match ہو گئی ہے ایک دفعہ آپ نے اپنی id یہاں پر save کر لی تو اس کو آپ کسی بھی image پر face swap کے لیے use کر سکتے ہیں یہ ایک اور example ہے swap id then id name select image and that's it یہ بھی بہت ہی اچھی image بن کر آئی ہے آپ اسی طرح کسی بھی picture کو use کر سکتے ہیں اور لازمی نہیں کہ وہ picture ai generated ہی ہو ایک بہت ہی fun tool ہے جو آپ friends اور family میں pranks کے لیے use کر سکتے ہیں یا اپنی creativity کو enhance کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ tool ہے تو free لیکن ایک دن میں آپ limited picture سے swap کر سکتے ہیں ان کا paid version بھی ہے جس میں کوئی limit نہیں ہے چلیے اب دوسرا method check کرتے ہیں اور یہ ہے google deep fake اس کے لیے بھی link description میں موجود ہے اب اس کو follow کر کے google collab کی اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر یاد رہے کہ آپ کا google account sign in ہونا چاہیے سب سے پہلے copy to drive پر کلک کریں اس کے بعد corner میں connect gpu پر کلک کریں یہاں پر آپ کو google کی طرف سے ایک high end gpu cloud service کے ذریعے provide کیا جائے گا کیونکہ deep trade processes کے لیے کافی computing power چاہیے ہوتی ہے آپ کو سامنے کچھ sections حدر آئیں گے یہ دکھنے میں خبرانے کی ضرورت نہیں یہ ایکچول process بہت ہیسی ہے آپ کو پاس یہ تین sections ہیں ان کے اندر play button کو کلک کرنا ہے step by step کرنا ہے یعنی ایک step finish ہو تب دوسرا کرنا ہے یہاں نیچے آپ کو processing time نظر آئے گا اور یہ آپ کی computer اور internet speed پر depend کرتا ہے آم طور پر دو سے تین minute لگتے ہیں جب تینوں steps complete ہو جائیں تو اب آپ اپنی images generate کر سکتے ہیں left میں یہاں پر files پر کلک کریں پھر اس upload button پر اور یہاں سے اپنی images select کریں اس کے بعد simply deep section میں آپ کو دو sections حدر آئیں گے target اور source اس کے لیے جس پر face swap کرنا ہے اس پر right click کریں then copy pass پھر یہاں target section میں موجود file کی جگہ paste کر دینا ہے اسی طرح original image کا بھی path source میں paste کر دینا ہے پھر یہ یاد رہے کہ آپ کے سامنے یہ جو swap section ہے اس کے end میں جو extension لکھی ہوئی ہے وہ extension dot mp4 ہوگی اس کو آپ نے change کر کے jpg پر select کر دینا کیونکہ یہ آپ ویڈیوز کے لیے بھی use کر سکتے ہیں ویڈیوز میں بھی face swap کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم فیلال images کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے dot mp4 کی جگہ dot jpg type کر دینا اس کے بعد play button پر click کریں پہلی دفعہ تھوڑا time لگ سکتا ہے so don't worry اور یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ اور بھی better results نکلا ہے let's try another one بہت ہی اچھے سے face swap ہو چکا ہے تو یہ تھا second method face swap کرنے کا اگر آپ کو اس پوری ویڈیو سے ضرور بھی help ملی ہو تو do subscribe and let's talk in the comments peace